ہیلو دوستوں جس کی اب جانتے ہیں یہ ہے کہ تک اگر ابھی شبہ کا وقت دیکھتے ہیں اچھے کہانے میں کیا ہوتا ہے ارے شونم بیٹا آرام سے سائیکل چلایا کرو دیکھو رنکی اور چنکی تمہارے سائیکل پہ بیٹھی ہیں کہیں گر نہ جائیں دونوں تم تو سائیکل بلکل اچھے سے چلانی پاتی پھر بھی سائیکل چلانے کا بہت ہی اچھا ہوتا ہے تمہارا ارے نہیں ممی میں تو اچھے سے چلا لیتی ہوں سائیکل ارے رنکی چنکی بتاؤ نا میں سائیکل اچھے سے چلا پا رہی ہوں کہ نہیں علی ہاں ہاں انتی شونم بہت ہی اچھے سے شائیکل چلا لیتی ہیں پہلے سے اچھا نہیں چلا دیتی اب بھی تو بہت ہی اچھا چلا لیتی ہیں ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کر بھی گھوم لیتے ہیں سونم کے ساتھ ٹھیک ہے چلاو لیکن آرام سے چلانا کہیں دونوں گر نہ جائیں ٹھیک ہے ممی ارے واہ کتنا مجھا آ رہا ہے شائیکل چلا کر ارے رنکی اور چنکی تم دونوں آرام سے چامنا تم اگل گر جاؤ گی تو ممی میلے کو بہت زیادہ دان دیں گی آرام سے تم دونوں تھامنا میں آرام سے چلا رہی ہوں ہاں ہاں شونم دیدی آپ پلشان مت ہوئیے ہم تو علام سے تھامے ہیں بہت ہی مجھا آلا ہے سائیکل میں بیٹھ کر اور ادھر شونم رنکی اور چنکی کو سائیکل میں بٹھا کر گھما رہی ہے اور تب ہی کچھ دیر بعد رادہ آ جاتی ہے گیتہ کے گھر ارے رنکی بیٹا تم یہاں پہ سائیکل پہ گھوم رہی ہو میں تمہیں کتنا دونڈی چلو گھر چلتے ہیں تمہارے پاپا بھلا رہے تھے چلو نالے نائی ممی دیکھو نا ہم سائیکل پہ گم لے ہیں کتنا اچھا لگا ہے پلیز ملے کو مت بھلائیے ارے رادہ دیدی آ جاؤ ارے آ جاؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں بچے بہت دنوں بعد آس سائیکل چلا رہے ہیں انہیں سائیکل چلانے دیجئے نا آئیے آپ بیٹھ کر بات کرتے ہیں ارے ہاں ہاں گیتہ رکو میں جاتی ہوں ارے رنکی یہاں پہ آ کر سونم کے ساتھ سائیکل میں گھوم رہی ہے میں اس کے ساتھ گھر پہ سارے گھر پہ اسے ڈھونڈ رہی تھی ارے ہاں ہاں رادہ دیدی سونم کے ساتھ تو رنکی اور چنکی دونوں کب سے سائیکل چلا رہی ہیں ارے ہاں ہاں چلو میں چلتی ہوں میرے کو بہتی جدہ کام ہے گھر پہ کھانا بھی بنانا ہے ارے رادہ دیدی روک جائیے تھوڑے دیر بعد چلے جائیے گا ارے نہیں نہیں گیتہ مجھے جانا ہوگا میں جلدی سے جا کر کھانا بنا لیتی ہوں چلو رنکی بیٹا چلتے ہیں تمہارے پاپا گھر پہ انتجار کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے رادہ دیدی کبھی پھری ہونا تو آنا گھر پہ ارے ہاں ہاں گیتہ میں جرور آؤں گی میری طبیعت بھی صحیح نہیں لگ رہی ہے سر چکرا رہا ہے میں جلدی سے جا کر سارے گھر کے کام ختم کر کر کھانا بنا لیتی ہوں تھوڑا ریش کروں گی بعد میں کبھی پھری ہو کر آؤں گی دونوں سہلیاں بات کریں گے بہت دیر سارا ارے ہاں ہاں رادہ دیدی ٹھیک ہے رنکی بیٹا جاؤ ممی کے ساتھ پھر آنا بعد میں سونم کے ساتھ سائیکل چلانا ٹھیک ہے آنٹی ممی بھی نا بالکل بھی سائیکل چلانے نہیں دیتی الے رنکی چلی جاؤ ارے رنکی چلی جاؤ پھر بعد میں کبھی آنا سائیکل چلائیں گے ہم ٹھیک ہے شونم اور ادھر رادہ رنکی کو لانے کے لیے جانے لگتی ہے آ جاؤ رنکی بیٹا چلتے ہیں ارے آ آ آ آ آ اور ادھر رادہ کسر چکرانے پر رادہ گر جاتی ہے اور ادھر رادہ کو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے علے ممی ممی کیا ہو گیا آپ کو علے ممی ممی کو کیا ہو گیا ممی گل گئی اچانک ارے رادہ دیدی کے کیا ہو گیا ارے رادہ دیدی اچانک سے گل کی ہوئی ابھی رادہ دیدی بول رہی تھی ان کی طب famine صحیح نہیں لگ رہی ہے ارے میں جلدی سے جا کر دیکھتی ہوں کیا ہوا ہے ارے رادہ ارے رادہ دیدی رادہ دیدی کیا ہو گیا آپ اچانک سے گیر کیوں گئی علیؑ گیت آنٹی دیکھیں ممی بہت ہو گئی ہے ممی کو کیا ہوا ہے بہت جیتا خون نکل رہا ہے علیؑ شونم بیٹا جلدی سے جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لے آؤ میں آنٹی کو بیٹھ میں سلاتی ہوں ممی میں جا رہی ہوں چنکی چلو میرے ساتھ ڈاکٹر کو بلا کر لے آتے ہیں لادھ آنٹی کو کیا ہو گیا اچانک سے لادھ آنٹی گیر کیوں گئی ہم چلتے ہیں سائیکل لے کر ڈاکٹر کو بلا کر لے آتے ہیں اور ایدھر شونم اور چنکی سائیکل لے کر اور ایدھر شونم اور چنکی سائیکل لے کر ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چلے جاتے ہیں اور ایدھر گیتہ رادہ کو بیڈ میں سلا کر ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگتی ہے گتا انٹی گتا انٹی ملی ممی کو کچھ نہیں ہوگا نا ممی کو کیا ہوا ہے ممی بے ہوسکے ہو گئی ممی کا طبیت صحیح نہیں ہے کیا گتا انٹی گتا انٹی بولیے نا ممی کا کیا ہوا ہے ارے کچھ نہیں رنکی بیٹا رادہ کو کچھ نہیں ہوگا ابھی سونم اور چنکی گئے ہیں نا ڈاکٹر کو بلانے کے لیے ڈاکٹر آئیں گی تو ٹھیک ہو جائے گی رادہ کچھ نہیں ہوگا تم پریشان مت ہو دیکھو ابھی ڈاکٹر آنے سے رادہ ٹھیک ہو جائے گی ارے یہ سونم اور چنکی کہاں رہ گئی دونوں کپش گئی ہیں ڈاکٹر کو بلانے کے لیے اب تک آئی کیوں نہیں اور یہ رادہ کو ہوس بھی نہیں آ رہا ہے اور ادھر رادہ بے ہوس میں ہے اور ادھر سونم اور چنکی آ جاتی ہیں ارے سونم بیٹا چنکی کیا ہو گیا ڈاکٹر آئی نہیں ہے کیا ارے ہاں ہاں ممی آ رہی ہے ہمارے پیچھے پیچھے آ رہی ہے ہم ڈاکٹر کو بلا کر لے آئے ہیں ڈاکٹر آ رہی ہے اور ادھر ڈاکٹر آ جاتی ہیں ارے ممی لیجیے ڈاکٹر جی آ گئی ارے ڈاکٹر ڈاکٹر جلدی سے دیکھے نا رادہ بے ہوس ہو گئی ہے پتہ نہیں رادہ کا کیا ہوا ہے ارے ہاں ہاں گیتا تم گھبراو مت میں ابھی دیکھتی ہوں کیا ہوا ہے رادہ کو ارے بہت ہی جدہ کھن نکل گیا ہے ارے اس کی تو طبیت ہمیشہ خراب رہتی ہے ہمیشہ رادہ بے ہوس ہو جاتی ہے دیکھتی ہوں آج کیا ہوا ہے ارے بہت ہی جدہ کھن بے گیا ہے ارے اس کے سریر میں بلوڈ بہت ہی جدہ کم ہے اس کے وجہ سے اس کا سر چکراتا ہے اور یہ بے ہوس ہو جاتی ہے میں ابھی اس کے سریر میں بلوڈ دیتی ہوں اور ادھر ڈاکٹر گپتہ رادہ کے ہاتھوں میں انجکسن لگانے لگتی ہے ارے اس کا دھیان زیادہ رکھنا گیتا اس کی تو سریر بہت ہی جدہ کمجور ہے بلوڈ بہت ہی جدہ کم ہے اس لئے اس کا طبیت بہت ہی جدہ خراب ہوتی رہتی ہے چلو میں انجکسن لگا دیتی ہوں ٹھیک ہو جائے گی رادہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں لیکن اس کے سریر میں بہت زیادہ کھون کی کمی ہے اس کا دھیان رکھنا ارے ڈاکٹر میلی ممی ٹھیک ہو جائیں گی نا میری ممی کا کیا ہوا ہے ارے رنگ کی بیٹا کا براہمت تمہاری ممی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے گیتا میں انجکسن لگا دی ہوں ٹھیک ہے گیتا میں انجکسن لگا دی ہوں رادہ ٹھیک ہو جائے گی تم جا کر میڈیسن لے آنا ٹھیک ہے میں چلتی ہوں مجھے اور بھی سارے گھر پہ جا کر انجکسن دینا ہے ٹھیک ہے میں چلتی ہوں اور ادھر ڈاکٹر چلی جاتی ہے اور ادھر کچھ دیربت رادہ کو ہو سا جاتا ہے ارے ارے میرا سر اتنا بھاری کیوں ہے ارے رادہ دیدی آپ لیٹے رہیے آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے ارے مجھے کیا ہوا ہے میں تو ابھی ٹھیک تھی اچانک سے مجھے کیا ہو گیا اور ادھر رادہ کو ہو سا جاتی ہے اور ادھر رادہ بہت زیادہ کمجور ہوتنے لگتی ہے ارے میرا سریر بہت زیم زیم ہو رہا ہے مجھے بہت زیم زیم لگ رہی ہے ارے رادہ دیدی آپ لیٹے رہیے میں آپ کی لیٹے جوس بنا کر لے آتی ہوں آپ پی لیجئے گا تو ریلاکس لگے گی ٹھیک ہے گیتہ یہ تھی آج کی کہانی دوستو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو لائکن سیسکر کنانا بھولے تک پھروچن بائی بائی